موسیقی 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 کریں گے اس کا آخری حل یہی رہ جاتا ہے ڈیمال شنگ اس کے بعد کی باتیں ہیں کمرشیلیزیشن یا پہلے نقشہ یہ اپنا پیش کریں امران ملک صاحب کیا اپ ڈیٹ اب کیا ہے چوبیس شادی حال جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں فاس صاحب بہت شکریہ میں اس سے لنک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مار روڈ پہ گیارہ بیلڈنگز جو ہے نا آج سے چار ماہ پہلے سیل کی گئی تھی اور وہ گیارہ بیلڈنگز کے بعد اس کا جو اجازت تھی وہ ہائی کورٹ نے دی تھی جس علی قبر قریشی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ تیپ آیا تھا کہ اگر ان کے ہم پلازے مسمار کرتے ہیں تو اس سے کوئی یعنی کہ دبارہ یہ پلازے بنائیں گے اور اس سے نقصان بھی ہوگا کافی زیادہ تو اس کے بعد ایک کیس گیا ہوا ہے اس کیس کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے پاس کہ ان پلازوں سے کمرشل کنورجن فیزو سے کہتے ہیں کمرشل کی مد میں پارکنگ کی مد میں اور اس کے ساتھ جتنے بھی ان کی جو انہوں نے غیر قانونی طور پر کورڈ ایریا بنایا ہوا ہے اس کی مد میں ہم ان سے پیسے فیز وصول کریں گے وہ سرکار کے خزانے میں آئے گی اب یہ سترہ شادی آل ایک طرف ہیں شاد باگ آمر روڈ پہ ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے جو ہے وہ ساتھ شادی آل سیل ہوئے ہیں ٹوٹل چوبی شادی آل ہیں شالامار زون کے علاقے میں ساتھ شادی آل اور ایک ہی روڈ پہ ہیں اور ایک ہی روڈ پہ آپ کے ساتھ شادی مالکان بھی گھڑے ہیں شادی آل کے مگر میں یہ کہوں گا کہ کمرشل ایکٹیوٹی یہاں پہ ہوئی کب ہوئی کس طرح ہوئی کس نے کروائی جب یہ ہو رہی تھی تب کیوں نہیں رکا انہوں نے جب یہ اب یہ ہو گئی ہے تو اس کی کنورجن فیز کس طرح سے پی کریں گے کیا اس کے طریقہ کار ہوں گے یہ ساری چیزوں کے لیے واضح جو ہے وہ یہی پالیسی نہیں ہے اور ان کا سب سے اڑی بات ہے آپ نے بھی دیکھا ان کی پارکنگ نہیں ہے اب یہ پارکنگ نہر پہ جو مغلپورہ سے لے کر ٹوور جو ہے جولو مور کے طرف جائیں تو اردگر جو ہے وہ ریش شادی آل تھا اور السعود شادی آل تھا ان کے لیے بھی یہی پرولم ہوا اس لیے بند کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے بند کروا دیا پھر اس کے بعد ان کو بھی پری بارگیننگ کے طور پر ان کے ساتھ معاملہ تیہ کیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ پارکنگ کے لیے جو جگہ رہا وہ پہلے مختص کریں کوئی ایک آدھا دو پلاٹ جو ہیں ایک ہوتل والا جو ہے وہ ساتھ رکھے پلاٹ خالی وہاں پہ پارکنگ لوگوں کی کریں تاکہ سڑک لوگ نہ ہو اصل مسئلہ ٹریفک کا ہوتا ہے اگر یہ باہر دس گھاڑیوں کی پارکنگ ہے بیس گھاڑیوں کی پارکنگ ہے تو آپ کو پتا برات میں ہر بندہ گھاڑی پہ آیا ہوتا ہے بڑی گھاڑیوں کو بھی استعمال ہوتا ہے اس طریقے یہ جو پورا ایونٹ ہے نا جی ایونٹ کو آپ سموہ نہیں سکتے ایک سڑک پہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں بلکل جی اور انٹی کرپشن جو ہے وہ اس کو بہت مدحرک ہے شاروخ خان نیازی جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے وہ اس کو بلکل انہوں نے میٹر پیٹنگ کارپیشن میں تمام افسران کو اٹھارہ کے اٹھارہ افسران کے نام آئے ہیں اس میں جہاں جہاں پہ بھی غیر قانونی تمہیرات ہوئی ہیں ان کو ہم اندر کر دیں گے اگر یہ شادی حال یہ کمرشل تمہیرات جتنی بھی غیر قانونی تمہیرات ہیں ان کو بننا کیا گیا تو اسی وجہ سے تمام افسران جو ہیں ان کے ٹیم کے ہمراہ جو محمود مسعود تمانہ جو چیف آفیسار ہیں انہوں نے ایک ٹیم جو ہے ہر زون میں کہا ہے کہ پلاننگ اور زیڈو یہ زیڈو آر تھے آپ کے ساتھ شہزاد اقوال قریشی پلاننگ والے دوسرے افسران ہوتے ہیں وہ صبح اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں مگر اب یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں شادیوں کے لیے وہ خوار ہو گئے شہری خوار ہو گئے آپ خوار ہو گئے میں خوار ہو گیا ابھی ہمیں بھی فون آنے چورو جائیں گے ہماری فلان جگہ پہ فلان شادی علم شادی ہو گئے وہ تو اس وقت یہ تو پہلے سے بوکنگ رہی ہوئی ہے ادھر مالکان ہے جی ان کا پوائنٹ او ویو جاننا بڑا ضروری ہے مالکان سال سامنے کا کیا حال ہے حارون امین ہے میرا نام یہ ملاب گارڈن میری جہال ہے یہ بھائی یہ بھگوان پورا ہے یہ پسمندہ علاقہ ہے یہاں پر ایک میں بات بتاتا ہوں سن دوہزار میں میں نے یہ حال بنایا ہے یہاں پر کوئی آدمی بھی نہیں گزرتا تھا اب بھی یہ پسمندہ علاقہ ہے ایک بائک پہ چار چکر لگا کے فیملی والا آتا ہے یہاں پر گاڑی یہ نہیں آتی بھائی یہاں پر آپ کے آ کے دیکھیں موڑسیکلوں کا جلوس کھڑا ہوتا ہے موڑسیکلیں پارکنگ کے ڈسٹرپ نہیں کرتی آپ یہاں پر آ کے شام کو ایون دیکھیں اگر بیس گاڑی آئی ہیں تو سوہ سو موڑسیکل ہے یہ بھائی غریب لاکہ ہے بڑا موڑسیکلوں پہ آتی ہے بڑا تو گاڑی پہ آگی لیکن مہمان موڑسیکلوں پہ آتے ہیں یہاں پر آپ بھی وزٹ کھڑے ہو جائے ہیں گاڑی ایک گزرے گی موڑسیکلیں تیس گزریں گی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مہمان جو مدو کیے ہوتے ہیں انہوں نے بائک پہ آتے ہیں بائک پہ آتے ہیں زیادہ اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پر کوئی رائیز یا گہریزن والے لوگ نہیں ہیں جو ایک گاڑی ایک مہمان ایک گاڑی میں آئے گا یہاں پر آپ شام کو آئے یہاں پر کوئی اتنا ایشوں نہیں ہے یہاں پر اتنے زیادہ بجڑ بھی نہیں ہے یہاں پر ہم نے چھوٹ چھوٹی پارکنگ بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں یہ بات بتانا جاتا ہوں یہاں پر ہم غریب بچیوں کی شادییں سمجھے گفت کرتے ہیں پندرہ ہزار بارہ ہزار بیس ہزار میں ہم شادی کر دیتے ہیں جس میں ہم ویٹر بھی دیتے ہیں ایف بی آر کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور ویڈھولنگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ویٹروں کو پیسے بھی دیتے ہیں اور بیس سے پچیس لوگ بیس سے پچیس لوگ ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں ایک حال میں وہ بھوکھیں مر جائیں گے یار کوئی خدا کا واسطہ ہے آپ کمرشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے رون کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم پیسے بھی دا کرنے کی ہمارا روزگار لگا ہوا ہے بیس سال سے میری جوتییں گز گئی ہیں یہاں پر میں بڑیڑی والوں کو پیسے دے کر میں یہاں پر ان کو میں نے اپنا کام چلایا ہے اگر یہاں پر مقامی لوگ میری بات سننے ہوں گے اور وہ میری اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ یہاں پر میں پہلا آدمی تھا جو اس مارکٹ میں آیا لوگ کہتے تھے ہم پھر چھوڑییں کریں بغیر نوٹس کے ہمارے حال سیل کرتے ہیں صبح بے ایک بچی کی شادی ہے وہ میرے پاس آگا روتی رہی ہے انکل کیا ہوگا میں کہا بیٹا کچھ نہیں ہوگا ہم تالے توڑ دیں گے آپ کی شادی کریں گے یہاں پر یہ آپ پورے علاقے کو وزٹ کریں پانچ پانچ فوٹ کی گلی ہیں کیا یہاں لوگ ٹینٹ لگا سکتے ہیں یہاں لوگ اپنا جنازہ گھر کے باہر نہیں رکھ سکتے ہمارے یہ پورے بغوان پورے کے جنازے ہمارے حال کے باہر پڑتے ہیں یہاں پر قبرستان کی جگہ نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا یونٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا پڑھتا رکھا ہوا ہے ہم نے لوگوں کا ہم نے پڑھتا رکھا ہوا ہے آپ آ کے دیکھیں پندرہ ہزار بیس ہزار میں ہم بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں یہ ہم گیریزن والے لوگ نہیں ہیں یہاں ہم کیا کریں آ کے یہ دیکھیں اب گیریزن نہیں ہے یہ بھائی یہ سرکار کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گیریزن والے دو زار پر والے لوگ نہیں ہیں یہاں پر لوگ اپنی بچیوں کے لیے جب پیسے کٹھے کرتے ہیں یقین کریں کہ ہمارے دفتر میں آ کر شاپڑ کھولتے ہیں ہاروں کو ہاروں سے پیسے اتارتے ہیں اور پھر وہ بچارے آ کر دیتے ہیں اور کوئی اتار بھی کر جاتے ہیں ہم ان کو یہ بھی سیف سیٹ دیتے ہیں یار کوئی خدا کا واسطہ ہے اب کل لوگ کیا کریں گے وسیم اکرم صاحب سے ہمارے خان صاحب نے وسیم اکرم صاحب سے کوئی باولنگ تو دکھاؤ یار کوئی یہ گریب آدمی کوئی سوچو تو صحیح کیا آپ تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں کوئی سوچو تو صحیح سر محمد اکرم میرا نام ہے شیش میل شہدی حال سے میں گزارش کر رہا ہوں سر جس طرح حاج صاحب نے سارے دوستوں کے حوالے سے بتایا ہے یہی مسئلے مسائل ہمارے ہیں یہاں پر پارکنگ کا ایشو آپ جس طرح حال کا سمجھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے یہاں پر یہاں پر سو فوڈ کا روڈ ہے گورنمنٹ نے صرف بیس فوڈ کا روڈ بنایا ہے اس کے علاوہ ہم نے سارا روڈ کو اچھا فرنش کیا ہے پچھلے ہفتے آگے ٹاؤن والوں نے ہمارے تھڑے توڑ دی ہیں جبکہ لیول پر تھڑے تھے وہ سارے ایک ایک حال والے کو پچاس پچاس ہزار پی پھر تھڑے بنانے پر لگ گیا ہے تو ہماری تو گزارش ہے وزیر اللہ پنجاب صاحب سے کہ ہمارے سے یہ جو محول یہاں پر چل ہے ذرا اس میں مہربانی کر دیں ٹھیک ہے ہماری بیلڈنگیں جو ہیں اس ٹم بنی ہیں مگر وہی بات آتی ہے کہ میک میں کے ساتھ مل کے ہی بنی ہیں ویسے نہیں بنی ہیں ہم نے کچھ ٹیکس جمع کرائے ہوئے ہیں نقشے پلائے کیے ہوئے ہیں اگر کوئی مزید ہم سے کچھ لینا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہمیں تب بھی حاضر ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے یہ پسماندہ علاقہ ہے بہت غریب غروبہ لوگ ہیں یہاں پر ابھی آپ دیکھ لیں ہمارا یہاں پر ایک ایونڈ ہے شادی آل پر وہاں پر جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کتنی گاڑی ہیں اور کتنی مرسک لیں ہیں ہوتا ہوگا یہاں پر پارکنگ کا ایشو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے اب یہ ایک پلائٹ پر جیس کی ہے سب دوستوں نے مل کے یہ پیچھے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے مشترکہ طور پر لیا ہے یہ مشترکہ طور پر لیا ہے ایک پلائٹ آگے لیا ہے اسی طرح تین پلائٹ ہم نے لیا ہے یہاں پر دو دو کنال کے پلائٹ ہیں وہ جہاں پر ہم پارکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی جب کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے ہمارا اپنا سٹاف ہوتا ہے گارڈ ہوتے ہیں جو کہ سارا کو سیدھا کرتے ہیں یہاں پر جو لی پارکنگ آج سے کچھ چھ ماہ پہلے چل رہی تھی اب وہ گورنمنٹ نے لی پارکنگ بھی ختم کر دی ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ لی پارکنگ کو بھی یہاں پر بھیجا جائے لی پارکنگ کے پاس زمین ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں آپ ہی کی زمین پر آپ ہی کی زمین پر گاڑی لگا گیا پرچی آپ سے لے لیتے ہیں ہم یہاں پر جو پارکنگ جس جگہ پہ ہم گھڑکوں سے زمین روڈ نہیں ہے آپ نے کفتگو سنی ہے ساری کیا ریسپونڈ ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پسماندہ لاکہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ بیس سال پہلے آپ کہنے تو ہوگا اب نہیں ہے اب آپ دیکھیں آپ کے باہر جو ہے وہ اورینٹ ٹرین گزر رہی ہے یہ ایک آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کے اورینٹ ٹرین گزر رہی ہے اور آپ کے علاقے میں یہ ساتھ ہی پیچھے جا کر دیکھیں بڑی بڑی اچھی سکیمز بنی ہوئی ہیں قریب یونیورسٹی ہے سر سر سن لیں سر سن لیں دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ ہے قانون کا ہم قانون کے مطابق بات کریں گے تو زیادہ آپ کی بات سنی جائے گی یہ پسماندہ لاکہ کی بات کسی نہیں سننی یہ بارہ ہزار کے آپ شادی آل بک کر رہے ہیں یہ کسی نہیں سننا آپ پیسے تو کمارے ہیں نا شادی آل تو آپ کا یہ نا آپ دیکھیں یہاں پہ بزنس کار رہے ہیں اور آپ یہاں پر بقیدہ دور پر اپنی بیلڈنگز کے پیسے دے رہے ہیں یہ جو افسران نے آپ کے یہاں پر جو نوٹس چسپا کی ہیں یہ ان کو بھی انٹی کرپشن کی طرف سے کہا گیا یہ خود نہیں آئے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بقیدہ جو ہے ان کو آٹر دیئے گئے ہیں کیونکہ جا کے بند کر دیں اور پورا ایک پیچھے سے میکنیزم ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی ایک لس دے کر آ رہا ہوں آج آپ کے سترانی بند ہوئے کل دیکھئے گا کل کتے شادی آل بند ہوتے اور LDA بھی متحرک ہو گیا اس معاملے میں گلچھرہ بھی چلے جائیں مون مارکیٹ چلے جائیں شادی آل پر شادی آل ہے نقشہ ہی نہیں بنا ہوا پارکنگ سٹینڈ ہی نہیں ہے وہاں پر اور سب سے بڑی پرولم یہ آتی ہے کہ میں اگر یہاں پہ لاکے میں میں آپ کے لاکے کا بندہ نہیں معاف کی جائے گا مگر میں جب آؤں گا تو آپ کہہ رہے ہیں موڑسر کا جلوس ہوتا ہے موڑسر کا مجھے کیا پاتا ہے شادی آل کے لیے آیا ہوئے ویسے آیا ہوئے میں تو ٹریفک میں فس گیا نا یہی پرولمنز ہیں اگر آپ تب شادی آل بنا رہے تھے جس کو بھی آپ نے جتنے پیسے دیئے یہی آپ جنون نقشہ دے کر نقشہ میں پیسے دیتے تو شاید آپ کی اتنی فیس بھی نہ لگتی اب آپ کو کنورجن کے لیے پچھلے بیس سال کا وہ جو آپ کا فائن ہوگا وہ بھی پڑے گا آپ کو سیٹ بیک اپ بھی پیسے پڑیں گے آپ کا اتنے کا شادی آل نہیں ہوگا جتنی آپ کا فیس پڑ جائے گی میں آپ کو معذرت کے ساتھ پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ جو ان کے لاز ہیں جو ڈی سی ریٹ ہے جو ٹیبل ہے ان کا اس کے مطابق جاگر قانون دیکھا جائے سیکشن فور دیکھا جائے تو اس کے مطابق تو آپ کے اوپر ہر چیز یہ لاغو کریں گے کیونکہ پیچھے انٹی کریپشن ہے اس کو متحرک ہے مار روڑ کی بیلڈنگز بند کی ہوئی ہے انہوں نے کل انہوں نے جے روڑ کی بیلڈنگز بند کرنی ہے وہاں پہ گیارہ بارہ جو ہیں وہ لیبارٹریز ہیں وہ بند ہونی ہے کل وہاں پہ حسبتال ہیں جو بغیر نقشے کے بنے ہوئے ہیں دیکھیں موقع پہ تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کی بند کمروں میں بارگیننگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا مگر آخر کار کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا ہے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ آکے دیکھیں آپ نے کہا نئی سرکار کیا کر رہی ہے نئی سرکار یہ کام ہی تو صحیح کر رہی ہے اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دینے کو تیار ہیں ہم سرکار کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہم کمرشل فیز دینے ہیں تو آپ کو بھی سال پہلے کیا تھا بھی سال پہلے دے دیتے چاہیے پس ماندہ لگا کمرشل ایکٹیویٹی تو کر رہے بھی نہ